بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین اکرام رات گئے پاکستانی عوام پر ایک نیا پٹرول بنگ گرائے گیا ہے پٹرول کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے ویسے تو حکومتی عراقین حکومت کی پوری کی پوری جماعتیں وہ ناہل ہے ہی لیکن اس کے ساتھ بڑی بحث ہے بڑی بحث میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں جو وزر خزانہ اسحاق ڈار نے جس لہجے کے اندر اس کی اننونس کیا جس لہجے کے اندر انہوں نے بتایا جس طرح انہوں نے بائیس کروڑ عوام کا مذہب اڑایا آپ دیکھیں کہ ہماری دن با دن معاشیت بگرتی جا رہی ہے اب جتنے بھی بیرونی ممالک کے جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشیت دن با دن بگرتی جا رہی ہے وہ آنے والے دنوں میں اس معاشیت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے سارے کریپشن کا ٹولہ چوروں کا ٹولہ یہ بیٹھا ہوئے اس پاکستانی قوم کی اوپر یہ زبردستی مسلط کیا گیا ہے یہ بیرونی سازوں سے کسی مسلط کیا گیا ہے اس کے ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں چھیں فیصدی گروت کر رہا تھا اس کی گروت چھیں فیصدی جو آج اشاریہ صرف 4 اشاریہ 5 اشاریہ 6 بتائی جا رہی ہے ایک اشاریہ سے بھی کم ہے آئی ایم اف کہہ رہا ہے کہ اشاریہ 4 ہے ورلڈ بنگ کہہ رہا ہے کہ اشاریہ پانچ اشاریہ بینگ جو ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اشاریہ 6 ہے مطلب اشاریہ سے ایک اشاریہ سے بھی کم ہے اس کی گروت اب یہ حساب لگائیں آج کا جوہیں مرحیم نواز صاحبہ کا ایک قریب چل رہا ہے جب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پٹرول جوہے وہ ایک سو اٹھارن روپے ہو گیا ہے تو یہ عوام بہت زیادہ مہنگائی آگئی ہے اس ملک اندر طوفان آگئے مہنگائی کا عوام کو اوپر ایک بوجھ آگئے تو مہنگائی مارک نکالو حکومت کے خوئے باہر نکالو عمران خان صاحب جوہے حکومت چھوڑ دیں جو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو رات کو رات گئے جو عوام کے اوپر پٹرول بم گرائے گیا ہے خوئے اس کے اوپر وہ کہتے تھے کہ یہ تو بہت ظلم ہوگیا ہے بہت زیادتی ہوگئی ہے ملیون نواس صاحب کے طرح طرح کا صحیح اتف liہا ہے اس کی قامت تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو اس ملک سے لنکالو عمران خان صاحب کے حکومت کو ختم کرو عمران صاحب کے حکومت خاتم کرو کیوں کیونکہ عمران صاحب نے پٹرول کی قیمت کو بڑھا ہی ہے عمران صاحب تو 10 اس کا دور گزر رہا تھا 100 روپے فی لٹر پٹرول کی قیمت تھی ایک سو پیاس رویے فی لیٹر پیٹرول مل رہا تھا لیکن آج دو سو بیاسی رویے کا فی لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے اس وقت پی ڈی ایم حکومت کی بڑے اتجاز ہو جاتے تھے بڑے ان کے ریلیاں نکلاتی تھیں منگائی مارشل ہو جاتا تھا لیکن اب پی ڈی ایم کے حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے وہ ہر طرح سے سوئی ہوئی ہے وہ بالکل خموش ہے وہ تو مردہ بنی ہوئی ہے وہ تو کچھ اس کے اوپر ایک شب کہنے کو اتیار نہیں ہے کہ پاکستانی غریب عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ تو آئے ایش و اشرت کی زندگی گزار رہے ہیں یہ تو اشائیہ دورے کے اوپر جو ہیں وہ مریم نواز صاحب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودیہ میں بیٹھے ہیں وہاں پر سیاسی پروٹوکول ہو رہا ہے سیاسی ان کے پاس اتنی ساری دولت ہیں اب دیکھیں کہ یہ غریب عوام کے اوپر یہ بوجھ ڈالک ہے ان لوگوں کو کیا پروائی ہے تو عرب اور روپے کے مالے کے ان کی جائیتاتیں باہر ہیں ان کا بزنس سارا سارا باہر ہیں ان کی ہر طرح سے یہ کوشش ہے کہ پاکستانی عوام کا خون رجوڑا جائے پاکستانی عوام کو دل دل میں کھنسائے جائے دن پہ دن میں گھائی کے جو طوفان آ رہے ہیں پاکستانی عوام کے اوپر ان کو مزید اور کیا جا رہے ہیں یہ ان کو کم کرنے کے بجائے ان کو سہولیات دینے کے بجائے غریب عوام کو سہولیات دینے کے بجائے یہ عوام کے اوپر مزید اور بوجھ ڈال رہے ہیں اب صرف پیٹرول کے مہنگہ ہونے کے وجہ سے آپ دیکھیں ہر چیز پاکستان کے اندر مہنگی ہوگی ہر چیز سبزی فروٹ ڈالیں ہر چیز پاکستان کے اندر مہنگی ہوگی صرف پیٹرول کے وجہ سے اور ان لوگوں کی کیا پروائی یہ تو اپنی ایشو 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 کی دنگی گزار رہے ہیں سیاسی پروٹوکول ان کو ملے ہوئے ہیں سعودیہ میں وہ اشائیہ دورے پہ گئے ہیں وہاں سے ان کا نواز شیف صاحب کو جو بزنس ہے وہ سارے کا سارا سعودیہ میں ہیں ان کے شب ملنے سعودیہ میں ہیں سعودیہ کے حکومت سعی پارٹنر ہیں وہاں بھی جن کے بڑے مزے ہوں گے تو اپنے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں لیکن بحیسی میں نے اس وجہ سے کہا ہے جو انہوں نے اس بات پہ انہوں نے کہا ہے جس سے انہوں نے بتایا ہے جیسے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے اس سے پہلے یہ میں بتاتا ہوں کہ اسحاق دار سب تو ہوئے ہی انہوں نے تو ایک وہ حد ہی کر دی ہے بشرمی کی انتہا کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہینا خر صاحبہ نے کیا ہے جب وہ روسی وزیر خارجہ جو ہیں ان کے سامنے وہ گئیں ان کے سامنے جب وہ بیٹھیں تو جب وہ روسی وزیر خارجہ لورلو نے کہا کہ آپ صرف دو آدمی تو انہوں نے اس بات پہ کہا ہاں ہم دو آدمی ہیں ہمارا ملک چھوٹا ہے ہمارے ملک کا سائے چھوٹا ہے ہمارا پہ چین طاقت نہیں ہے تو وہ اپنی بیبسی اپنی لچاری ان کے سامنے بیان کر رہی تھی وہ اتنی پاکستان کو ان لوگوں نے باہر ممالک میں بھی زلیل کر کے رکھ دیا ہے اس کے تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ مقابلے میں ہونے چاہیے ہمیں جو ہیں اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی نظروں میں نظریں ڈال کر بات کرنے چاہیے اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے ہم نے اپنے ملک کا دفاع کر رہا ہے ہم نے اپنے ملک کی عزت کرنی ہے عزت کروانی ہے باہر کی دنیا میں یہ لوگ تو جہاں پہ بھی جاتے ہیں زلیل کرواتے ہیں پاکستانی قوم کو پاکستانی عوام کو ان لوگوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے وہاں پہ جب انہوں نے کہا انہوں نے کہا یہ روسی جو وزیر خانہ تھے لوگ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اہم میٹنگ ہے اہم میں جو ایک میٹنگ ہو رہی ہے اس میں مشاورت ہو رہی ہے اور اس میں صرف دو لوگ کیا تأثر دیا جا رہا ہے پاکستان کے کبینہ کے نوے عراقین ہیں نوے عراقان پر یہ مستمیل کبینہ بنائی گئی ہے بھائی کہ جب دورے کیا جاتے ہیں تو یہ سارے چلے جاتے ہیں ایک سے ایک چلے جاتا ہے باہر کے دوروں کے اوپر ایک سے ایک گیا کبھی کون گیا کبھی وہ سارے فلائٹنگ کی بھوک ہو جاتی ہیں باہر کے دوروں کے اوپر لیکن جو ایک اہم میٹنگ جو ایک خاص میٹنگ تھی آج اس میں صرف و صرف دو بندے شریک ہوئے ہیں کھار صاحبہ اور دوسرا یہ کیا تماشاں لگا ہوا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ان لوگوں کو ذرہ بھی احساس نہیں ہے پاکستان کا ان لوگوں کو ذرہ بھی احساس نہیں ہے پاکستانی عوام کا یہ لوگ صرف و صرف اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے اپنی جو کرپشن کا پیسہ بچانے کے لیے اور اپنا پیسہ بنانے کے لیے آئے ہیں جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو چوبیس ارب ڈالر روپے پڑے ہوئے تھے آج صرف خزانے کے اندر قومی خزانے کے اندر دو ارب ڈالر رہے گئے ہیں کہاں گیا پیسہ مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے حکومتی اخرجات بڑھتے جا رہے ہیں حکومت اخرجات کو کم نہیں کر رہی دن بہ دن پاکستانی غریب عوام کے اوپر گوش ڈالا جا رہا ہے لیکن ادھر سے ایکریپشن بھی نہیں ہو رہی کوئی ترکیاتی کام بھی نہیں ہو رہی لیکن اس کے پاوجود اتنا پیسہ کہاں گیا چوبیس ارب ڈالر سے دو ارب ڈالر روپے رہے گیا ہے ایک سال کے اندر اتنا پیسہ یہ کہاں گیا سنتیں بند ہو رہی ہیں کروار تباہ ہو رہے ہیں لوگ وہ اپنے جو سنتوں بند کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملازموں کو کیا تنخواہ دیں گے کہاں سے تنخواہ دیں گے اتنی مہنگائی ہے پیٹرول مہنگا گیس مہنگی بجلی مہنگی تو اس کے پورے لوگ ان کو احساس تک نہیں ہے اتنے بحث ہو چکے اتنی شرمندگی کا ان کا یہ عالم ہے کہ احساس تک نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں اس ملک پاکستان کے ساتھ اس ملک کی غریب عوام کے ساتھ اب یہی شباز شریف صاحب کے ایک سال کے اندر جو انہیں نے بیرون ممالک جو ہیں وہ دورے کیے ہیں ان میں ایک ارب تین کروڑ روپے یہ خرص کر چکے ہیں جہاں پہ انہیں نے ایک کروڑ روپے خرص کیا ہے وہاں پہ انہیں نے غریب عوام کے لیے کیا کیا ہے کوئی ایک سوہلیات جو ہیں ایک سال کے اندر غریب عوام کو نہیں دی گئی اس کے ساتھ جو اس طریقے کا صحاق دار صاحب نے یہ اعلان کیا پیٹرول کا انہیں نے کہا کہ صرف صرف کا لفظ انہیں نے استعمال کی انہیں نے کہا صرف دس روپے پیٹرول کو مہنگا کیا جا رہا ہے یہ صرف کا لفظ اتنی بحسی بشرمی کی انتہا ہے ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے اگر اعلان کرنا تھا پیٹرول کے قیموں کو بڑھانا تھا کم اس کم یہی کہہ دیتے ہیں ہماری مجبوری ہے ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے ملک پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے مہنگائی کا طفانہ یہ وہ ہے پیٹرول ہمیں مہنگا مل رہا ہے اس کو بہت ٹیکسیں زیادہ لگے ہیں ہمیں جو ہے وہ پاکستان کے لیے سوچنا ہے پاکستان کی مستقبل کے لیے پاکستان کے خوشحالی کے لیے ہم نے سوچنا ہے اور ہم جو ہے اس کے اوپر اپنے بھی پروٹوکول جو ہے اس کو کم کریں گے اپنے بھی جو ہمارے جو حکومتی جو اخراجات ہیں ان کو کم کیا جائے گا لیکن انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم صرف دس روپے جو ہیں وہ پیٹرول میں کر رہے ہیں بھی شرمی کی انتہا ہے آپ کو کل دیکھیں کہ کل بتر سالہ بڑا شخص چودہ کلیمیٹر پیادر راستہ تہہ کر کے آٹے کی لائنوں میں کھڑا ہو گیا جب اس نے آٹا تو لے لیا لیکن وہ آٹا لے کے گھر تک نہیں پہنچ سکا جب اس نے آٹا لے لیا تو راستے میں دل کا دورہ پڑھنے سے وہ وہاں پہ فوت ہو گیا تو اب یہ حکومتی اور اکان ان کی اتنی بے بسی اتنی بے حسی ہے کہ یہ اس پہ بھی کہیں گے صرف وہ وہ تو دورہ لینے مر رہا ہے آٹے کی لائنوں میں کھڑے ہو کر پچیس ستیس جو ہیں وہ لوگ فوت ہو چکے ہیں لیکن ان لوگ یہ لوگ جب ان سے سوال کیا جائے گا صرف یہی کہیں گے یہ صرف کا لفظ استعمال کریں گے صرف کا لفظ استعمال کریں گے یہ کہیں گے کہ صرف بچیس لوگ بھی تو مریں ان کو نہیں پتا کہ انسانی ایک انسان کے زندگی کی اہمیت ہے یہ تو ان کے گھر ورنوں سے پوچھنا ہے جس کا گھر میں یہ فوت کی ہوئی ہے جس کا گھر کا یہ فرد فوت ہوئی ہے جس کا گھر کا یہ فرد آٹے کی لائنوں میں کھڑے ہو کر اس نے اپنی جان دی ہے یہ اس سے تو پوچھیں کہ اس کے گھر کے حالات کیا ہے اس کے گھر میں کیا ہے اور یہ لوگ اتنی بحسی ان کی بشرمی اتنی ہے کہ وہ چیز کہیں گے کہ صرف بیر بائی لوگ تو مرے ہیں آٹی کے وجہ سے چارپان لوگ باقی تو سارے کوئی مریض سے کوئی دیر کا دور پر تھا یہ ہوا وہ ہوا لیکن ان لوگوں کی اتنی بشرمی اتنی بے انتہا ہے اس حکومت کا یہ صرف لفظ جو صرف صرف کہہ رہے ہیں یہ ان کو لے کے ڈوبے گا ان کے پاکستان کے ساتھ ایک ذرہ بھی محبت نہیں ہے پاکستانی قوم کے ساتھ ان کی ہمدردی بلکل بھی نہیں ہے یہ ہر طرح سے پاکستانی قوم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ہر طرح سے ان کی کوشہ کہ پاکستانی قوم مزید مہنگائی کے طفان میں پھنسایا جائے مزید ان کا اوپن مہنگائی کی جائے یہ سارے کے سارے جتنے بھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے قربات باہر معلوم ning یاب مارکس ان کی جائجادیں باہر ہیں ان کے پیسہ باہر ہے ان کے اولادیں باہر ہیں ان کے سارے لیکن حکومت پاکستان میں ہے ان کا علاج باہر ہے ان کے سکول باہر ہے ان کے دنیا کے ہر دیشن ان کے شاپنگ، علاج، مالک جتنے بھی ان کے ڈاکٹر سارے کے سارے بھائر ممالک میں ہیں لیکن ان کے حکومت صرف پاکستان میں ہے اور یہ زبردستی لائے گئے ہیں یہ زبردستی کی پیڈیم کٹولہ اس پاکستان کے اوپر متسلط کیا گیا ہے اور بڑی بشرمی کی بات یہ پیڈیم حکومت کے لئے گیا ہے اور وزیرے جو خزانہ حساب دار صاحب کے لئے کیونکہ بے حسی بے حسی بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے انہوں نے رات کو پیٹرول کا جب مہنگا کیا گیا تو انہوں نے کہا جو سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سعودیہ میں وہ عشائیہ سیاسی پروٹیکول کے ساتھ سیاسی جو ہیں وہ ان کے پروٹیکول دیا جا رہا ہے عشائیہ وہ تقریب ہوگی عشائیہ وہ دورے بھی ہیں مرکم نواز صاحبہ بھی ادھر بیٹھے ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ آئے میاں محمد نواز صاحبی ہیں باقی بھی کئی عراقین پارلیمنٹ ہیں تو وہ سارے اپنے مزے سے گئے ہوئے ہیں ان کو کیا پروائے پاکستان سے لینا دینا کیا ہے پاکستان کے عوام مر رہی ہے جی رہی ہے ان کو مہنگائی ہے یا کوئی وہ درات کو افطاری کیسے کر رہی ہے سبسہری کیسے کر رہی ہے ان کے روز مرے زندگی ہے وہ کیسے گزر رہی ہے اس مہنگائی کے دورنے لیکن وہ اپنے ایش و ایشت کی زندگی گزار رہے ہیں وہ تو اپنے اپنے اشائیہ دورے پر گئے ہوئے ہیں وہ تو بڑے مزے سے انہوں نے صرف اعلان کرنا ہے کہ بس وہ صرف اور صرف صرف کا لفظ استعمال کریں گے کہ بس صرف یہ ہو گئے صرف یہ ہو گئے صرف جو ہیں وہ ایک کروڑ سے زائد جائے لوگ جہیں بریزگار ہو گئے ہیں ہماری حکومت نے صرف جو ہیں وہ چپوے پچیس تیس لوگ جو ہیں وہ آٹے کی لائنوں میں کھڑے ہو کر مرے ہیں صرف جو ہے پاکستان کے مہشید کا ہم لوگوں نے بیڑا گھر کر دیا ہے صرف جو ہے پاکستان میں مہنگائی کا ہم لوگوں نے توفان پرپا کر دیا ہے صرف جو ہے پاکستانی قوم کے جو ہیں مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے یہ صرف بس وہ یہی کہیں گے صرف صرف بس اس کے علاوے ان کے بس کچھ بھی نہیں ہے ان کے زلالت ان کے بشرمی ان کے بحسی کی انتہا ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے حمین و ناصر و اللہ حافظ